میرا آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروانے کا کرنے کا مقصد ای کامرس نہیں ہے ای کامرس تو آپ ٹیکنیکل لوگوں سے سیکھیں گے نا ان کی فیلڈ ہے میرا آپ سے بات کرنا وہ ہے مائنڈ سیٹ کے لیے اور مائنڈ سیٹ جو ہے یا ذہن بنانا وہ ایک بڑا اہم کام ہے وہ بڑی ایک ایمپورٹن چیز ہے کہ آپ کسی کا پہلے مائنڈ بنائیں کہ یار اس نے کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دنیا کی جتنی بھی کتابیں کامیابی پہ لکھی گئی ہیں سکسس پہ لکھی گئی ہیں ان سب میں کو ملتے جلتے جو چپٹرز ہیں ان میں سے ایک موضوع ان سب چپٹرز کا ہے کہ کامیابی کے بارے میں اگر سوچا ہی نہ جائے تو نہیں ملتی یہ بڑا سیملر سا ایک مضمون ہے جو میں نے ہر کلاسیکل بک آن سکسس اور مارڈن بک آن سکسس میں سیملر دیکھا یہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی ایک صحافی تھا اس نے سوچا کہ مجھے باقی صحافیوں کی طرح زندگی نہیں گزارن مجھے کسی نوول کسی نئے آڈیا پہ کام کرنا کچھ ہٹ کے نئے آڈیا پہ خدا کا کرنا جب اس نے یہ سوچا تو اس کی ملاقات اس وقت کے بلنیر کے ساتھ ہو گئی بلنیر بڑا فیمز تھا اس بلنیر کا نام تھا انڈریو کارنگی ہے فیمز نہیں جیسے آپ بل گیٹس کو جانتے ہیں آپ فیس بک کے مالک کو جانتے ہیں جیسے آپ کی آج کی نسل یہ بیٹی میں نے تھی نام لیئے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو جانتے ہیں آج سے سو سال پیچھے گرمہ چلا جائیں اور میں کہوں انڈریو کارنگی تو اس وقت کے لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ کون ہے یہ اس وقت کا بل گیٹس ہر دور کی جو ضرورت ہوتی ہے جملہ بڑا دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا پھر کئی نوٹ کر لیجئے گا ہر وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کی بیس پہ جو بھی بزنس بنا ہوتا ہے ترقی وہ کرتا کیسے سو سال پہلے دنیا میں لگ رہی تھی انڈسٹری اور جب انڈسٹری لگ رہی تھی تو انڈسٹریلیزیشن کی وجہ سے سب سے ہوت آئٹم جس کی بڑی نمان تھی وہ تھا آئرن میٹل اور یہ لوہے کا کام جو ہے آج سے سو سال پہلے امریکہ کی سٹیل کا 33% پروڈیوز کرنے والا شخص انڈیو کارنگی تھا آپ سوچیں پورا امریکہ امریکہ کا ذرا سائز سوچ لیں پھر امریکہ کتنی بڑی پاور ہے پھر امریکہ کی سٹیل جتنی پڈیوز ہو رہی ہے اس کا 33% 30% پروس جو بندہ پڈیوز کر رہا ہے سٹیل جو انڈسٹری پڈیوز کر رہی ہے وہ ہے انڈیو کارنگی سٹیل انڈسٹری انڈیو کے پاس کتنا پیسہ تھا اقلادہ مضمون ہے انڈیو اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک مоздور سے زندگی شروع کی انڈیو سوچ رہا تھا اور اس کے بعد سپروائزر بنا اس کے بعد میں نے ترقی کی اس کے بعد میں نے انڈسٹری لگا لی اس کے بعد انڈسٹری لگا کے میں امریکہ کا امیر ترین شخص بن گیا انڈیو سوچ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا اگر یہاں زمین سے بلکل اٹھ کے یہاں تک میں آگیا ہوں تو اس کے پیچھے اس کا یہ بلیو تھا ہر بندہ جو ریشنل ہوتا ہے word is ریشنالیٹی لوجیکل ریشنل لوجیکل بندے کے پیچھے وہ ہر چیز کے پیچھے ایک سالٹ کاز ڈھونڈتا ہے وجہ جو بھی ریشنل نہیں ہوتا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ناکام ہوں اس کی وجہ ملک میں کام ہی نہیں ہے آپ ذرا lame excuse کی list سنیے سنی ہوں گی ذرا لکھ بھی لیجئے گا ملک میں حالات ہی ایسے ہیں جی کام نہیں ہے اس وقت میں بھی کئی لوگ کام کر کے ترقی کر رہے ہیں کوویڈ آیا تھا لے جی دنیا ڈوب گئی ہے سر جتنے کوویڈ نے کروڑپتی اربپتی بنائیا آپ کی سوچ بھی نہیں ہے سوچیں صرف کوویڈ سے کتنی دنیا کے بزنس چل گئے ہیں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ٹرنڈ بدلا میں ایک چھوٹی سی مثال کوویڈ کی چینج سے بتا رہا ہوں ٹیچرز اور پروفیسرز یونسٹریز آپ جو پڑھتے ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں وہ کہہ رہے ہیں بچے آن لائن نہیں پڑھتے پڑھائی ختم ہو گئی یونسٹرییں ویران ہو گئیں پہلی پاکستان کی بڑی بری ہو گئی اور بری ہو گئی اور مجھے ایک آن لائن پڑھانے والا ایک ٹرینر ایک کوچ یہ بتانے لگا وہ کہہ رہے ہیں سر میری ساری ٹکٹس بھگ جاتی ہیں ہمیں ایک کلاس سے بڑے آرام سے پچیس لاکھ روپے کما لیتا ہوں اب یہ کون کہہ رہا ہے جسے آن لائن پڑھانا آتا ہے اس کے لیے اپرچنیٹی ہے جس کو نہیں آتا پڑھانا اگر بچے بھی نہیں پڑھتے ملک بھی نہیں ٹھیک کوویڈ بھی ہے انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے لوگوں کے پاس دور پار سے ہیں یہ دنیا بھی ہے یعنی ایک کرائیسز کسی کے لیے اپرچنیٹی ہے کسی کے لیے وہ کرائیسز ہی ہے واپس آتا ہوں انٹرنگی اپنی کتاب وہ خود تو نہیں لکھ سکتا تھا کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن وہ چاہتا تھا کسی کتابی فارمیٹ میں کوئی سلیبس کو مٹیریل آ جائے جس کے ذریعے دنیا جان سکے کہ کامیابی کی بھی سائنس ہے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں یہ سب کے سب جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کوئی چکر نہیں ہے ساری ہی قسمت ہے میں کہے تو قسمت ہے میں قسمت کا انکاری نہیں ہوں لیکن سارے قسمت پر ڈال دینا اگر آپ سارا قسمت پر ڈال دیں تو سوچئے گا کہ رب تعالیٰ قیامت کے روز جب حساب لے گا تو وہ کہے گا کیونکہ پہلے قسمت میں حساب کس چیز کا لوں اگر حساب ہوگا جو کہ یقین ہے ہمارا اگر کیا یقیناً ہوگا اگر یقین ہے حساب ہوگا تو حساب کس کا ہوتا بتائیں جس کے پاس کیا ہوتا ہے اختیار بغیر اختیار کے حساب یہ باہر سیکیورٹی کھڑی ہے اگر اس سیکیورٹی کو رسی سے باندھ کے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس بلڈنگ میں کوئی حادثہ ہو جائے اور سیکیورٹی سے پوچھا جائے تم نے کیوں نہیں کیا کچھ وہ کہے گا سر میں وہاں تھا ہی نہیں مجھے اختیار ہی نہیں دیا تھا آپ نے آپ اگر اختیار دیتے تو پھر مجھے کیا کر سکتے تھے answerable کر سکتے تھے مجھے بتائیے کہ یہ answerable جو کرنا ہے کس ورہ سے کرنا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اس اختیار کو سمجھ جاتا ہے وہ ترقی کرنے لگ پڑتا کیا بولا جو بھی اس اختیار کو سمجھ جاتا ہے وہ ترقی کرنے لگ پڑتا آپ درہا سنیئے گا جس کو لگ رہا ہے اختیار نہیں ہے اس کے پاس lame excuse یا اختیار کیا کیا نہیں ہے وہ ہزار ہوں گے بارش بڑی ہے حالات خراب ہے ملک ٹھیک نہیں ہے دولر دیکھیں پہلے مہنگا ہو گیا جب مہنگا ہو گیا تم نے تب کیا کیا اب سستہ ہو گیا تم نے کیا 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 خیال ہے جی ہمارے بڑی چیزوں کے ساتھ کوئی direct link کوئی links نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی ایک نلائک انسان ہے وہ کہہ رہا دیکھیں یہ ملک بھی stable نہیں نہ ہو رہا تم خود نلائک ہو اس کا ملک کی stability سے کیا تعلق ہے سو انڈیو کارنگی کا کہنا یہ تھا تاکہ اس کے پیچھے سائنس ہے اور یہ سائنس اگر مجھے کوئی بندہ ملے تو میں اس کو بتاؤں یار یہ سائنس ہے اس کو لکھ دو پلیز تاکہ بعد میں آنے والے فائدہ اٹھاتے رہیں انڈیو کارنگی لکی لی کیا ہوا کہ نیپولین ہلز اس کا انٹرویو لینے چلا گیا لکی لی دیکھیں کسی چیز نے create ہونا ہوتا ہے تو ایک اور ایک دو نہیں ہوتے کیا ہو جاتے ہیں یارہ وہ یارہ ہونے تھے بس اور وہ دونوں نے کیا کیا جب انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے نے اس کا passion دیکھا اس کے questions دیکھے اس میں جستجو دیکھی اس میں تڑپ دیکھی اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات بڑے دہان سے سمجھ یہ والا point بڑے پھر اگین جو ایک point میں پہلے بول چکوں کیا بولا تھا point نا 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 میں نے point بولا تھا جو زمانے کی سب سے بڑی need ہوتی ہے اسی میں بزنس پڑا ہوتا آج زمانے کی need کیا ہے ہم کیا جاتے ہیں ایٹی آگئی ٹیک آگیا ایسی انہی سو سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا سو سال پہلے دنیا جہاں پہنچی تھی وہاں کیا تھا انڈسٹری اور انڈسٹری کی وجہ سے iron کیا تھا یہ اس وقت کی کومرس تھی اور یہ آج کا iron کیا ہے آج کی انڈسٹری کیا ہے جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں آپ کو سمجھے گی نہیں آج میں کوئی بھی بندہ ترقی کرے گا زیادہ کمائے گا گرو کرے گا تو وہ وہ ہوگا جو ٹیک سے کمائے گا سو سال پہلے کوئی بھی لوہے کا کام کر رہا ہوگا تو لوہا اس وقت کی بہت بڑی کیا تھی میٹل آئرن کیا تھا اپرچنیٹی تھی آج کی آج کا جو زمانہ ہے اس آج کے زمانے میں جو بہت بڑی اپرچنیٹی ہے وہ کیا ہے ٹیک ای کامرس آرٹیفیشن انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سافٹوئر جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ کیا کرے گا اس میں بوم آگیا نا جی یہ اوپر چلی گئی ہے انڈسٹری کیونکہ وقت کی ضرورت ہے تو ایک پوائنٹ میں نے بتایا تھا جب بھی وقت کی ضرورت کو دیکھ کے کوئی کام شروع کرو گے تو کیا ہوگا وہ کیا کرے گا جی اگرو کر جائے گا آپ کبھی بھی اپنا ہیٹ دینے والے جو چلے ہیں گیس کے یا ہیٹرز وہ ریگستان میں بیشنے چلے جائیں بیکیں گے گرم ریگستان تپتے ریگستان میں انچی انچی واس سے مارکٹنگ کے بڑے بڑے بینرز رگائیں کہ آپ کو جلسا دینے والی گرمی میں مزید جلسنے کے لیے ہمارے ہیٹر خریدنے ہیں یا آپ اس طرح کریں کہ جی آپ گلیشیر پہ جا کے آپ جائیں ٹاپ گلیشیرز پہ ساچین پہ چلے جائیں یا پھر آپ جو ہے جی کارگل پہ چلے جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں بلکہ گولے گھنڈے بیچے وہ مارکٹ نہیں ہے بھرف کی اور وہ مارکٹ نہیں ہے کس کی ہیٹر کی اب آپ سمجھنے جی یہ عام جو یہاں پر رلتا پہ رہا آپ ذرا گلف میں چلے جائیں جہاں پر عام نہیں لگتا وہاں پر مینگو پریشیس ٹھنگ ہے پھل ہے آپ جائیں ذرا کہیں ایسے ملک ہے ایران اور کہیں ساتھ میں ملک جہاں پر عام نہیں ہے وہاں پر ڈرائی جو اس کے ٹکڑے ہیں چپس ہیں اس کے پیسیز ہیں وہ کتنے مہنگے بکرے ہیں کیونکہ اس کی مارکٹ ہے وہاں پر یہی سے جاتا ہے آپ کا عام جو سڑکوں پر رول رہا ہے وہی جا رہا ہے تو اس نے پہلا لیسن اس کی کہانی میں اس ساری آج کی کہانی میں یہ ہے کہ وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے بزنس اس میں پڑا ہوتا ہے پیسہ اس میں پڑا ہوتا ہے اور ترقی بھی اسی میں پڑی ہوتی ہے اور اس کے فلو میں آپ نے کمانا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی انڈسٹری کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی اس انڈسٹری کے ساتھ کسی بھی طرح جڑنے سے اسوسیٹ ہونے سے کنیکشن اور لنک بننے سے ہی ترقی ہوتی ہے بات سمجھا گی دان جی مثلا لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ دکان پہ جا کے سودا سلف لے کے پیک کر آ کے آئیں وہ زیادہ بہتر ہے دپارٹمنٹل سٹور جائیں اپنی مرضی کی چیزیں اٹھائیں رکھیں اور پیمنٹ کریں اور پیمنٹ بھی کیش میں نہ کریں کریڈٹ کارڈ کی شکل میں کریں اور وہ جائیں بلکہ سمان زیادہ ہے تو وہ لڑکا باہر تک چھوڑ کے بھی آئے بلکہ اس سے زیادہ تو وہ کہیں جی آپ ٹینشن نہ لیں ہم گھر چھوڑ دیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں وہ کہیں گے جی آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو ٹچ کر کے صرف آرڈرز کیے تھے سارے کے سارے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے گھر پہ پہنچ جائیں گے یہ کب ہوا یہ کیسے ہوا یہ آج کا زمانہ ہے اور اس آج کے زمانے میں یہ ہو چکے ہیں یہ ہونا نہیں ہے جو بھی اس ٹرینڈ میں آئے گا وہ کیا کرے گا جی پیسے کمانا لکھ پڑے گا چھوٹی سی مثال لیجئے گا ہماری کئی بہنیں کئی ہمارے دوست کئی جاننے والے ایسے ہیں جو سادہ چیزیں آرگینک چیزیں بڑی اچھی بناتے ہیں ہماری ایک بڑی محترم بہن ہے وہ لسوڑے کا اچار بڑا اچھا بناتی ہے میں نے انہیں کہا کہ بہن یہ آپ جو اچار بناتی ہیں میں کیونکہ گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں یہ سرسوں کے تیل میں بنا ہوا لسوڑے کا اچار جو ہے نا اس سے اچھا اچار نہیں ہو سکتا آپ کیوں نہ اس کو مارکٹ کریں اس نے کہا جی نہیں میں بینر نہیں لگا سکتی وہ بڑا بورا لگے گا سارے وہ کہیں گے میرے بچوں کو وہ تیری اممہ کا بینر دیکھا ہے سوسائٹی تو ایسی ہے نا جی میں نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک نام رکھیں اس کے برینڈ کا آپ کو اپنا نام رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے آپ اس کا کوئی نام رکھیں آپ اس کا کھٹا میٹھا نام رکھتے ہیں کتنا اچھا نام ہے کھٹا میٹھا یا میں کہا جی کسی بچے کے نام پر رکھتے ہیں کہتی مسئلن میں کہا جی سب سے چھوٹے بچے کو آپ کیا کہتے ہیں کہتے چنو منو میں کہا چنو منو لسوڑے کا اچھار رکھ دیں اور اس کو انٹرنیٹ میں مارکٹ کر دیں آپ آرڈر اتنا آ جائے گا کیونکہ جو بھی لے گا میری طرح استعمال کرے گا وہ دوبارہ آرڈر کرے گا لوگ کہیں گے یہ جو چار ہم لیتے ہیں بڑے بڑے برینڈز اور کمپنیز کا اچھا نہیں یہ اچھا ہے اور ہوتے 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 آج کے زمانے میں مارکٹنگ سیل پرچیس سب کچھ کیا ہے ڈیجیٹل ہو چکا پہلا لیسن آج کا یہ تھا اس پوری سٹوری میں ابھی سٹوری مکمل نہیں ہوئی کہ آپ کو اپرچونٹیز کہاں دیکھنی چاہیے جو اس وقت کا ٹرینڈ ہے جو اس وقت کی نیڈ ہے نہ کہ آپ کو اپنا آرگینک بھی بیچنا ہے جو کہ کلاسیکل ہے اس کو ڈیجیٹل وے میں بیچنا پڑے گا آپ کو کلاسیک آپ کو قرآن پاک پڑھانا ہے آن لائن ٹیچرز ایویلیو دیکھیں کیا زمانہ آگیا یعنی آن لائن آج کی کیا چیز ہے ایک حقیقت ہے ٹیکنالوجی آج کی کیا ہے حقیقت ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن آج کی چیز کیا ہے یہ سیل پون جو سب کے پاس ہے یہ کیا ہے آج کی حقیقت ہے تو انڈیو کارڈ نگی نے اس کو ایک بات کہی اس نے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے آفر سننے مالی ہے جو میں نے کہا تھا آج کا دوسرا پونٹ ہے اور اگین یہ کسی کو سمجھ آج ہے میں نے ٹھرہ سال پہلے ہی کتاب میں پڑھا تھا تو مجھے تو لڑ گیا تھا پونٹ اور میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھا اس نے کہا میری بات سنو دیکھو میری جو امریکہ کی سٹیل انڈسٹری کا کنگ بننا یہ میری سکسس ہے لیکن اس سے بڑی بھی ایک سکسس ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتا ہے جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اردگرد جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی کامیابی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ناکام بندوں کو کیری نہیں کر سکتا وہ تعلق تو رکھ لیتا ہے تعلق رکھے جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے ایگل نے فلائی کرنا ہے تو ایگل کے ساتھ ہی نہیں فلائی کر سکتا اس کا جو کلب ہوگا وہ ایگل کے لیول پہ ہی ہوگا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کرو کے لیول پہ آئے سمجھائی کی نہیں اس نے کہا میری سب سے بڑی پاور یہ ہے انڈیو کارڈنگی کا جملہ کہ میں اس وقت کے ٹاپ گنز جو ہیں ٹاپ کے لوگ امریکہ کے اور دنیا کے وہ سارے میرے فرینڈز ہیں اگر تم نے جتنا اچھا انٹروو لیا ہے اگر تم یہ کہو تو میں تمہیں اپنے لیٹر پیڈ پہ خط لکھ کے دیتا ہوں سب کے لیے بائی نیم اس نے کہا لائک نام بتائیں جی ترے نام سنیے گا پھر آپ کہیں گے وہ کتنا جینیس انسان تھا جس نے کہا اور آگے سامنے بیٹھا اس سے بھی زیادہ ذہین تھا اس نے کہا میں تمہیں ایڈیسن کے نام خط لکھ کے دوں گا ایڈیسن اس کا فرینڈ تھا اس وقت ایڈیسن زندہ تھا اس نے کہا میں سیکنڈ لیٹر تمہیں بریج سٹون کے نام لکھ کے دوں گا ٹائر کا اوپر لکھا ہوتا ہے بریج سٹون ٹھیک ہے اس نے کہا تھرڈ جو ہے وہ میں تمہیں ہنری فورڈ کے نام لکھ کے دوں گا ہنری فورڈ کون تھا جی فورڈ کار کا فاؤنڈر اس طرح کے سامن دنیا کے لیجنڈز کے نام اس نے لیے اس نے کہا کیونکہ میں سکسیسفل ہوں تو سکسیس کے کلب میں سارے سکسیسفل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ فیملیر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ میں ملا ہوں میں جانتا ہوں یہ میرے گھر آیا یہ میری پارٹی پہ آیا یہ کھانے پہ آیا یہ کامن ہو چکی ہوتی تھی دیکھے کہ نہیں یہ ایک سبجیکٹ ہے لیکن میں اس پہ مخصر بات کر رہا ہوں اس پہ پورا دو گھنٹے بولا جا سکتا ہے اس نے کہا کہ اگر یہ میں تمہیں آفر کروں یہ سیون ہنڈرز خط تمہیں دھوں اور تم جا کے پھر ان کے انٹرویو لو اور پھر یہ ساری ریسرچ کمپائل کر کے دنیا کو پرنٹ کر کے دو اور بتاؤ کہ سکسیس حسل میں یہ 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 فیکٹرز ہیں جن کی ورے سے اچھیو ہوتی ہے اس نے کہا شرط کیا کہتا ہے تنخواہ نہیں ملے گی فری ورک کرنا پڑے گا اس نے ایک منٹ لگایا اس نے کہا done کیوں آپ در جھملہ سنیئے گا جس کام کا شوق ہوتا ہے اس کی فیس نہیں ہوتی ہے دنیا کے کسی عاشق نے محبت کرنے کے پیسے نہیں لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجنون لیلا کو آکر کہ باجی بڑا پیار کر لیا دے ہو پیسے میں نے اترنا پیار ہو گیا ان ٹکٹ is it possible نہیں possible کیوں نہیں possible عشق محبت فلو ہوتا ہے یہ جس طرح انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے پیسے نہیں ہوتا ہے اس طرح کام کے ساتھ بھی ہو معاوضہ چھوٹی چیز ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں لینا چاہیے معاوضہ top priority نہیں ہوتی ہے پڑھانا میرا passion ہے میرے اندر سب سے بڑا passion پڑھانے کا teach کرنے کا coaching کا تھا زندگی کے چوبیس سال اس کو میں نے دے دیئے کیا بارش کیا خزان ہر طرح کے موسم میں کام کرتے رہے کمال یہ ہے کہ یہ کام میں آپ کو سب سے مجھے کی بات بتاؤں میں نے سب سے زیادہ یہ کام free کیا ہوگا show کتن travel میرے کتنے ایسے لوگ گواہ ہیں جن کے ساتھ سفر کر کے کہاں کہاں جا کے lectures دیں ہیں ایک پینی نہیں ملا اپنا patrol اپنی چائے اپنا سفر کچھ نہیں ملا میں نے پڑھانے کو اپنا عشق بنایا اور یہ lesson مجھے 18 سال پہلے ملا کہ کام ایک پکڑنا چاہیے لیکن اس کی انت کر دینی چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ای کامرس ایف بی اے جوائن کر چکے ہیں چار کلاسیں لیں گے پھر سمجھ نہیں آئے گا پھر کہیں گے یار کینیڈا کے ویزے نہیں کھلے ہوئے وہ ڈرائی کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں استقامت کوئی نہیں ہم ڈٹ کے نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا نام بنتا ہے ہمارے ہاں فیلیر کے بعد فیلیر کے بعد سب سے آسان ہے الزام لگانا کچھ نہ الزام ملے نہیں میرے تکالا جادو ہے کیا خیالہ جی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوجیکل ریشنل ہو کے نہیں سوچتے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہ مارس کے پان کر رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے یہاں چپ لگے گی اور یہی ایڈنٹیٹی ہوگی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہ ایڈنٹیٹی کو آپ کی آئیز سکین کر کے چیک کر رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہ آپ کی پرسنلیٹی ٹائپ اور اس کے ٹریلز پر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے بندے اس طرح کی ہوتے ہیں اور اس طرح کے بندوں کو ہائر کرنا چاہیے اس طرح کے بندوں کو ہائر نہیں کرنا چاہیے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہ بلیڈ کے ایک ڈراب کو لے کے پورا پورا ڈائیگنوز کر کے دے رہتے ہیں کہ آپ میں کیا کیا مسائل ہے اور آپ مریں گے کیسے بیماری ہیں کیا ہو جائیں گی آپ کو درہ اندازہ لگائیے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہ واش روم ایسے بنا رہے ہیں کہ جو یورن ٹیسٹ ہے اور جو سٹول ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کسی لیب سے نہ کرنا پڑے بٹن دبایا ہے ساری رپورٹ آپ کی ساتھ ہی آگئی ہے دنیا یہاں پہنچ گئی ہے ہم کہاں پر ہیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوجک کو بلٹ نہیں کر سکیں دنیا لوجک اکل شعور سات سو چھپن بار اللہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کی کتاب میں کہہ دیا غور و خوز کرو علم حاصل کرو غور و خوز کرو میری نشانیوں کو دیکھو یہ زمین کو دیکھو اسمان پہ اڑتے بادل کو دیکھو یعنی تھوڑے سے دماغ کو کھولو اور ہم کیا کہتے ہیں دماغ کو بند کرتے ہیں اور دماغ کو بند کر کے لوجک کو آف کر کے ریشنیلٹی کو ختم کر کے ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اس نے وہ ڈیل ڈن کی دنیا میں اس کے کچھ سالوں کے بعد اڈیو گارڈن کی مر گیا اور نیپولین ہل کی کتاب دنیا کو مل گئی Think and Grow Rich یہ کتاب کی مخصر سی کہانی جس میں سے دو سبق میں نے نکالے یہ میرا ویسے چھ سات گھنٹے کا سیشن ہے اس پر جس میں سے one on one lesson نکلتے ہیں کتنے lessons دنیا کی کسی بھی چیز میں سے سبق نکالنا چاہئے تو کتنے نکلاتے ہیں one on one lesson سات گھنٹے کے سیشن میں میں بھی صرف دو آپ کو بتا سکا ہوں پہلا کیا جو مارکٹ کی نیڈ ہوتی ہے اسی میں وزنس ہوتا ہے سمجھانے کی بات ہے جب آپ اس جملے کو بھی پکڑ کے سڑک پر موف کر رہے ہوگے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا بکنا ہے اور زمانے کی نیڈ کیا ہے اوبر نیڈ تھی نا کریم نیڈ تھی نا یہ ای کامرس نیڈ تھی نا یہ ڈیجیٹل آن لائن سارا کچھ نیڈ تھی نا تو کیا ہوا بنتے 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 زمانے کی نیڈ سے بڑی دنیا ترقی کر گی اور بڑی دنیا دکان پہ بیٹھ کے کہہ رہی یہ مال بھی پورا ہے صبح دعا بھی مانگی تھی لیکن دکان نہیں چل رہی کیونکہ اس دکان کا ٹرنٹ چینج ہوکے ڈیجیٹل سٹور اور ای سٹور پہ جا چکا ہے اس نے اپگریڈ نہیں کیا اپنے آپ کو سو کم بیک اس کتاب کا پہلا چپٹر پہلا نکتہ یہ ہے انڈیو کارڈ نگی کے آئی ڈی اے پے بیسٹ think and draw it written by Napoleon Hills کا پہلا چپٹر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کامیابی کا سوچتے ہی نہیں ہیں وہ حاصل بھی نہیں کر سکتے the first thing is your thoughts آپ کا سوچ اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھیں physically چلے ہیں تو یہ عمل ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ physical چلنا علی بھائی physical چلنے سے بھی ایک important چیز ہے اور وہ کیا ہے اس سے پیچھے ایک چیز وہ ہے سوچنا جو سوچتا ہی نہیں ہے سوچنا چلنے سے عمل سے پہلے کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے سوچنا جو سوچتا ہی نہیں ہے وہ چیف نہیں کر سکتا اور ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا بلکہ جو سوچ رہا ہوتا اور وہ کبھی بتاتا ہے میں بڑا ترقی کرنا چاہتا ہوں کہنا move ایک ہے comment رہے ہیں آپ پنجابی کے جملے جتنا دنیا میں تن سے آپ کو یہاں پر ملے گا کہیں نہیں ملے گا اور چال یہ آپ جملے آپ کو ملیں گے آپ اپنا خواب اپنا ڈریم اپنا کو پلانز بتائیں آپ کو negative comment ملے گا negative comment اور میں آپ کو یہ اپنی فیلڈ میں among the میں کہہ لیجی اللہ کے کرم سے میں renowned person میں number one number two کی گیم میں نہیں پڑتا لیکن اپنی شعبے میں جانا جاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کامیاب ہو جائیں گے اس وقت آپ کا ایک نیا امدحان شروع ہو جائے گا you have to face lot of jealousy حسد جس سماج میں خواب کو چکنا چور کیا جاتا ہے اور کامیاب کامیابی اور کامیاب سے نفرت اور jealousy کی جاتی ہے وہ سماج کیسے ترقی کرے گا سمجھے گی نہیں ہے اس میں پہلا ہے آپ کنوے میں گرے ہوئے ہیں آپ نے خواب دیکھا میں نے باہر نکلنا ہے جو سارے کنوے میں جاندے یار اسے نکل نہیں سکتے جب آپ نکل جائیں گے وہ پھر آپ کو گالی نکالی شروع کر دیں گے آپ کہیں گے یار میں ایسے کیا تم بھی نکلو کچھ آ بھی جائیں گے آپ کے ساتھ لیکن بڑی تعداد یاد رکھی گئے یہ سوسائٹی کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اس سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں میں اکثر کہتا ہوں اس سوسائٹی کے فنانشل پرابلمز نہیں ہیں اس سوسائٹی کے پرابلمز سارے کے سارے معاشرتی پرابلم ہیں احساس ختم ہو گیا ہے شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سے نیچے دیکھو ہم نیچے کی بجائے اوپر دیکھتے ہیں اچھا اوپر بھی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم نے ترقی کتنی کی ہے تمہارے اندر سے نکلے گا شکر عمدللہ تم کو کہ یہاں تک پہنچا ہوں میں اور بڑا سوچوں گا اللہ پر توقل کروں گا محنت کروں گا اور آگے جاؤں گا ہم یہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ گیا ہے وہ غلط گیا ہے مجھے ہونا چاہئے تھا حسد نیگیٹیف ٹھنکی ترقی یہ ہے میں یہ بتاتے ہوئے اکثر میری آپ نے ویڈیو سٹوری سنی ہوں گی کہ یار میں تو کل کی بات ہے ٹویشن پڑھا رہا تھا چند بچوں کو ٹویشن پڑھا رہا تھا اگر دو بینچ رکھ کے گھر کے گیرج کے دروازے پہ ہینگر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا کے ایک ٹویشن سینٹر سے قاسم علیشاء شروع کر کے بارڈل لیس اس کی ویڈیوز وارل ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا جا سکتا کیا جا سکتا اگلا نکتہ یار سوچو تو صحیح سوچنا چاہیے اور سوچنے کا مطلب ہے کہ ہم واقعی سنجیدہ ہیں اپنے مستقبل اپنے بارے میں یہ لائف کسی کے لیے حالات و واقعات چلا رہے ہیں میں مانتا ہوں کبھی کبھی چلا رہتے ہیں لیکن جس کی پوری زندگی حالات و واقعات چلا رہے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتا رسپونسیبیلٹی ذمہ داری قبول کرنا یہ آپ کی زندگی ہے کامیاب ہوئی تو آپ کی ہے ناکام ہوئی تو آپ کی ہے سو جو نیاغرہ فال میں گرا ہوا ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ گیا فلو میں اور جو ٹرائی کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ بنائی لے گا وہ بچ جائے گا سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے مرس تنک آباؤٹ یور سکسس یور سکسس